بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر کی نماز کے آقام جو وہ کیا ہیں تو چونکہ کافی سارے آقام ہیں اور کافی ساری چیزیں اس بارے پوچھ جائے تھے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا سفر کتنو ہونا چاہیے تو وہ قصر جو پڑھ سکتا ہے تو آج سکل کی جدید میورمنٹ کے مطابق جو ہے اٹھانوے کلومیٹر کا اگر سفر آپ نے کرنا ہو تو آپ اپنی نماز کے اندر جو ہے وہ قصر کر سکتے ہیں چار کی بجائے دو فرض جو ہے وہ پڑھیں گے کہ انسان کہاں سے قصر کو شروع کرے یعنی آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو کہاں سے اپنی قصر نماز آپ جو پڑھ سکتے ہیں تو آپ جس شہر جس بستی گاؤں کوچھا کریہ سے نکل رہے ہیں تو اس کے باہر جو فرائے شہر کہلاتی چیزیں مثال کے طور پر قبرستان یا ان کی کوئی حد بندی یا کوئی بلڈنگیں عمارات وغیرہ جب انسان ان سے نکل جائے تو وہاں سے انسان جو ہے وہ قصر نماز شروع جو ہے وہ کرے گا اور اس کی نماز قصر ہو جائے گی اب اس کے لئے قصر پڑھنا یہ ضروری ہے اور زیادہ سواب کا باعث ہے بجائے کہ وہ چار رکت والی نماز جو ہے وہ پڑھے اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو اس بارے میں سب سے اہم پوچھا جاتا ہے کہ دورانے سفر انسان اپنے نوافل سننے موقعہ یہ کیا کرے چھوڑے یا کہ پڑھ لے تو جواب انعرض یہ ہے کہ اگر اس شخص کے پاس وقت ہو ٹائم ہو تو وہ بالکل پڑے اسے سواب ملے گا وہ جتنی نماز پڑے گا سنتیں پڑے گا نوافل پڑے گا ان کا سواب اسے ملے گا لیکن اگر اس کے پاس وقت نہ ہو اور پڑھنے میں اسے حرج لائق ہو رہا ہے یا اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہے صرف اور صرف قصر کر کے اپنے فرض پڑے اور پھر اپنے سفر کی جانبی روا دماغ جو ہے وہ ہو جائے تو یہ دونوں جانبیں رکھی گئی ہیں وقت ہو سہولت ہو تو پڑھ لینی چاہیے سنتیں اور نوافل نہ ہو تو چھوڑ دینی چاہیے چھوڑنے میں سفر کی حالت میں انسان کو جو ہے کسی طرح کا کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں ہوگا اگلا مسئلہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر سفر کے دوران وہ مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑے تو پھر وہ اپنی نماز جو ہے وہ مقیم کے تابع کر چونکہ امام کی اقتداز ضروری ہے تو وہ کیا کرے گا وہ امام کے تابعوں کے چار رکت جو ہے وہ پوری پڑے گا یہ نہیں ہے کہ وہ دو رکت پڑھ کے اپنا سلام پھر جائے نہیں بلکہ امام کے ساتھ وہ رکتیں پوری ہی پڑے گا نمبر پانچ مسئلہ یہ کہ وہ کب تک مسافر رہے گا تو جہاں وہ جا رہا ہے جس منزل کے جانب وہ جا رہا ہے وہاں پر جو ہے اگر اس نے پندرہ دن سٹیک کرنے کا رہائش کرنے کا رہنے کا اس کا ارادہ ہو تو پھر تو وہ مقیم سمجھا جائے گا لیکن اگر پندرہ دن سے کم وہ رہنا چاہتا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ پھر وہ مسافر ہی کنسیڈر ہوگا اور نماز اس کی قصر ہی ہے وہ چلتی رہے گی تو وہ نماز مسافر والی پڑے گا نمبر پانچ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بندے کے دو وطن ہوتے ہیں ایک وطن اصلی اور ایک وطن عارضی تو وہ اب کیا کرے وطن اصلی وطن عارضی میں نماز قصر پڑے گا یا مکمل پڑے گا تو جواباً ارض یہ ہے کہ وہ دونوں جگہوں پر ہی نماز مکمل پڑے گا قصر کے بغیر چونکہ وطن کا لفظ آ گیا وطن اصلی اور وطن عارضی تو جہاں جہاں وطن کا لفظ آتا جائے گا وہاں اس کی نماز جو ہے اس کے لیے ضروری مکمل طور پر پوری پڑے جائے گی نمبر چھے مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص جو ہے وہ ملازمت کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہیں کسی اور شہر میں جاتے ہیں وہاں مہینہ بھر رہتے ہیں اور پھر لوٹ آتے ہیں یا سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے سٹڈی کے لیے کسی اور شہر چلے جاتے ہیں اب ان کا حکم کیا ہے تو اب ان کا حکم بھی یہی ہے کہ وہ وطن اصلی اور وطن عارضی کی طور پر ان جگہوں کو ڈکلیر کر دی جائے گا اور وہ اپنی نماز کو وہاں دونوں جگہوں پر پورا ہی پڑے گی ویسے بھی ان کا ارادہ چونکہ لانگ ٹیم رہنے کا ہوتا ہے کئی سال وہاں رہنے کا ہوتا ہے اور وہ رہتے ہیں اور بقیدہ وہاں وہ رہیش پذیر ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی انہیں مکان لیا ہوتا ہے کوئی ایک ادھا کمرہ لیا ہوتا ہے رہیش پذیر ہونے کے لیے تو اگر کوئی ملازم ہو یا کوئی سٹوڈنٹ ہو تو وہ بھی جہاں اگر سٹڈی کر رہا ہے یا جہاں وہ ملازمت کر رہا ہے وہاں پر نماز دونوں جگہوں پہ وہ پوری پڑیں گے وہ بھی وطن اصلی اور وطن عارضی کو کمی آ جاتا ہے